ہلو گائز میرا نام محمد نوید ہے اور میں آپ کو آج اس لیکچر میں only if پر آؤں گا only if کیا ہے کیوں استعمال ہوتا ہے اس کے usages, structures اور examples آج ہم اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے تو چلیں سب سے بہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں usage اس کا usage کو اس طرح سے ہے when only one condition can affect the result when only one condition can affect your result or affect the result یعنی کہ صرف ایک condition کیا رہا سکتی ہے آپ کے result کو effect کر سکتی ہے یہاں پر ایک مثال میں کوئی دینا چاہوں گا for example ایک بندہ ہے for example ایک بچہ ہے اور for example بہت تنگ کرتا ہے شرارت کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا تو کسی کی بات نہیں سمجھتا میں اپنے کیا کروں گا ترے کائز ساہب کو کال کروں گا یا تو for example teacher کال کروں گا وہ ترے کو ماریں گی تو کیا تو سیدھا ہو جائے گا اس طرح سے یہ ہوتا ہے بچہ سمجھ جاتا ہے بولتا ہے نا کہ بچہ ایک ہی زمان سمجھتا ہے یعنی کہ اس کے ماں بولنے تو نہیں سمجھ رہا کوئی گھر والے بولنے تو کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی خاندہ والے بولنے کوئی سمجھ رہا مگر کیا ہو رہا ہے صرف اور صرف ایک ہی بات سن رہا ہے ایک ہی بات سمجھتا ہے ایک سی ڈڑتا ہے وہ ہمارا کوئی نے اس کے کائز صاحب یا اس کے teacher سمجھا ہوں کہ میں مثال لے دیا آپ کو اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں only if کی تو only میں کیا ہوتا ہے صرف ایک condition آپ کی result کو کیا کیسے effect کر سکتی ہے اب کس طرح سے ہوتی ہی ہمیں example دیکھنا ہوگا example سے پہلے ہم لوگ structure دیکھیں گے structure چلے پہلے example دیکھ لیتے ہیں پھر ہمیں structure صحیح سمجھا جائے example کو اس طرح سے موجود ہے you can sit in the examination hall you can sit in the examination hall only if you have an admit card یعنی کہ for example ایک بندہ ہے for example paper دینے کیا ہوا ہے for example صحیح تو اب کیا ہے اس کے بعد اگر admit card آپ کو بتا ہوگا کہ جب بھی paper دینے جائے جاتا ہے تو admit card لازمی ہوتا ہے تو for example ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ examination hall پہ اسی صورت میں بیٹھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس کیا ہو کیا ہو اگر admit card سمجھے آپ کو تو اگر آپ کے بعد admit card ہے تو ہی آپ بیٹھ سکتے ہو یا ہم آپ پاس ایک on leave کلائے گا اگر اس کے بعد admit card نہیں تو وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اس طرح سے amr پر دوسری example ہے you can go to america only if you have visa and passport تو اگر آپ امریکہ تب ہی جا سکتے ہو جب آپ کے پاس کیا ہو visa ہو یا passport کیوں کیونکہ اس کے بگیٹ تو جا ہی نہیں سکتے سمجھے آپ کو یعنی کہ آپ ساری for example ایک مثال میں دے سکتا ہوں یہاں پہ for example for example ایک دور یا آپ کچھ بھی کر دیں اس کو for example آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ساری چیز لگا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہ کہاں سٹوٹے کہاں سٹوٹے کہاں سٹوٹے کہاں سٹوٹے ساری چیزیں نہیں effect کریں صرف ایک چیزیں لگا رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس اس کو effect کر جاتی ہے اور آپ کا condition کیا آگے بڑھ جاتی ہے ساری condition کیا ہوتی ہے اس کو reflect ہوتی ہے اور نہیں ہوتی اس طرح سے only for کیا ہے only میں اگر آپ صرف ایک condition آپ کے reserve کر سکتی ہے بنا جو بھی کریں گے تو کیا ہوگا نہیں ہوگا جیسے کہ اور میں مثال دے سکتا ہوں کہ for example آپ بائک میں جا رہتے ہیں اور for example پولیس والے آپ کو بولتے ہیں کہ بھئی رک جاؤ آپ سے آپ لائسنس مانگتے ہیں تو for example آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی for example کہ بھئی آپ کو آپ کو ہم تب ہی چھوڑیں گے جب آپ کے پاس کیا ہوگا صرف اگر آپ کے پاس کیا ہوگا پاسپورٹ یا ساری اگر کاغذہ دوں گے اور لائسنس ہوگا سب کچھ ہوگا سمجھے آپ کو تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو فکی آپ جیل میں جاؤ سمجھے آپ کو اتنا سے ایک مثال میں آپ کو یہ سکتا ہوں کہ for example کسی بندے کے اوپر الزام آ گیا اور جج ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم court یا law صرف صرف آپ کے پاس تب ہی مانے گا جب آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس ثبوت ہوگا تو for example اس کی نانی آ رہی دادی آ رہی جو بھی ایک خاندام پورا آ رہا ہے اس کے لوگ بھی آ رہے مگر ثبوت نہیں ہے تو ثبوت کیا آ رہے اس کو جیل میں جانے سے نہیں رکھ رہے مگر ایک ثبوت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ وہ پاس رہتا ہے وہ جیل سے نکل جاتا ہے سمجھے ہیں کوئی مثال میں کو دے رہا تھا تو یہ کیا کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے ہم نے بہت باتیں کر لی ہم نے اس اگزامپلز دیکھ لی اسٹرکچر دیکھ لی آخری ہمارے پاس کیا ہے اسٹرکچر ہمارے پاس خشنا سے موجود ہے سبجک پلس ور پلس آبجک پلس آن لیف سبجک پلس ور پلس آبجک سبجک کیا ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا جیسے کہ ہمارے پاس ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں یو ہے ہمارے پاس نیچے بھی ہمارے پاس یو ہے تو for example you miss تم یو میز تم یا آپ for example بھی ہم کہتے ہیں کہ آ ہی ہو گیا ہی میس آ آدمی لڑکے کے لیے اوسی آدمی لاتا ہے شی ہو گیا ہمارے پاس، دی ہو گیا ایٹ ہو گیا یعنی کوئی بھی ستے ہیں یہاں پے آپ کا نام بھی ہو ستے ہیں میرا نام بھی اس لیے یعنی کون کام کرنے والا صحیح نا اس کے بعد ہمارے پاس میں کم ایک ہے ہمارے پاس verb آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے آہ ہمارے پاس کیا ہے Spot assassin کو ضائع کر لی ہے جیسے کہ ہمارے پاس رونا سونا tive جاغنا ایک علاقہ ہے ورپ کلاتا ہے اور آپ کو اس ساتھ ساتھ بتاتے ساتھ ہوں کہ ورپ کی چار فارم میں ہوتی ہیں فرس فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم اینڈ فورد فارم اور یہاں پہ ہم کون سے استعمال کر رہے ہیں ورپ کی فرس فارم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آبجیک آبجیک کیا ہوتا ہے بھئی آبجیک ایک مثال اس طرح سے ہوتی ہے یہ خانہ ہے فرکزامپل تپیلہ پتیلہ جو بھی ہے آپ نے خانہ بنائے بریانی مرین جو بنایا مگر اس کے سارے مسئلہ ڈالے اگر نمک ڈالے تو کیا ہوگا وہ بس زیکہ ہو جائے گا اسی طرح سے کیا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے سینٹینس کے اندر اور سینٹینس کے اندر اگر ہمارا آبجیک میسنگ ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کی جو معنی ہوتے وہ سینٹینس کے پورے کمپلیٹ نہیں ہوتے کوئی 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 کچھ بھی سوچ سکتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتے اس کے پاس ہمارے پاس یہ رہا ہے اور ہمارے پاس آگیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے آپ پاس یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سبجک ورپ یہ آپ کی پورا پورا یہ سٹرکچر اس کا ہے اس طرح سے اگر آپ یہاں لگانا چاہے تو یہ کیم بھی لگا سکتے ہیں اس کی پورا ہمارے پاس دوسری اگزامپ ہم دیکھ سکتے ہیں سٹرکچر کے ذریعے کپلیٹ کرلیتے ہیں پہلے یوں ہمارے پاس سبجک کن آگیا ہمارے پاس گو میس ورپ آگیا امریکہ آپجک آگیا ان لیف دیکھ رہے ہیں آپ یوں ہمارے پاس کیا سبجک ہے ورپ ویزا ہمارے پاس کیا ہے ویزا پاسورٹ کیا ہمارے پاس آپجک ہے تو آپجک میس جس پہ کام کیا جاتا ہے righteous suis manufacturer آتھ کے لگن میں کیا سیکھا ہے آتھ کے لئے مصر کا ہے کہ آن لیف کیا ہے آن لیف ایک ایسا cc کے ایک، ویف آنا ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے te ''Home' ہم کے ان threaten کیا بات کرتے ہیں aw کوئی ایک کنڈیشن آپ کے ریزلٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے اب ساری چیزیں کہتے ہیں صحیح مگر کیا ہوتا ہے وہ بات نہیں وہ بات پوری نہیں ہوتی مگر کیا ہوتا ہے ایک کنڈیشن کیا ہوتی آپ کے باتوں کو آگے لے کے چلی جاتی ہے تو یہ تو تھا ہمارے لیکچر آنلی پہ آئی ہوب آپ کو سمجھ جاؤں گے فور مور ایکسرسائسز ویب سائٹ www.naveedplace.com انشاءاللہ آپ سے اگلیشن ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ